اوضو باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی مومن ہے اور بیوی بھی مومن ہے یہ دونوں ایک دوسرے کا آئینہ ہیں اب خود آئینہ ہونے میں بہت سارے راز مخفی ہیں کہ ان دونوں کو کس طرح ایک دوسرے کا آئینہ ہونا چاہیے اگر اس آئینہ ہونے کی بات کو مدے نظار رکھیں اور کچھ چیزوں پر غور کریں تو ہماری گھرے لزندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے اس آئینہ کے اندر کچھ راز مخفی ہیں ہم چاند رازوں کی طرف اشارہ کریں گے آپ کی خدمت میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان آئینہ کے سامنے جاتا ہے تو آئینہ شور شرابہ کیے بغیر بڑی خموشی کے ساتھ جو ہمارے چیرے پر عیب ہوتا ہے ہمیں دکھا دیتا ہے مثلا آئینہ بتاتا ہے کہ آپ کے چیرے پر سائل لگی ہوئی ہے آئینہ بتاتا ہے کہ آپ کے چیرے پر فلان چیز چپکی ہوئی ہے آئینہ کبھی شور شرابہ نہیں کرتا لہٰذا اگر شوہر دیکھتا ہے کہ میری بیوی کے اندر کوئی عیب ہے کوئی نقص ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی کمی ہے تو اس کا کیا حق بنتا ہے کہ شور شرابہ کیے بغیر بڑی خموشی کے ساتھ جس طرح آئینہ خموشی سے دکھاتا ہے خموشی کے ساتھ وہ بات بیوی کو سمجھانی چاہیے اسی طرح اگر بیوی سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا ڈھنڈورہ نہیں پیرتا چاہیے محلے داروں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہرگز اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو صرف اور صرف اپنے شوہر سے بیان کرنا چاہیے دیکھیں اگر فرض کریں بیان کل بھی دیں تو وہاں مسئلے کا حال نہیں ہے بلکہ گھرے لوحالات اور زیرہ کشیدہ ہو جائیں اسی طرح آئینے کے اندر ایک اوراس کے آئینہ کبھی مشکلات کو یا جو نقیس وہ دیکھ رہا ہے ان کو سیو نہیں کرتا زخیرہ نہیں کر لیتا مثلا اگر میں آئینے کا سامنے جاتا ہوں شیشے کا سامنے جاتا ہوں میرے چہرے پر سیل لگی ہوئی ہے اب جب واپس ہٹ چاہوں گا تو آئینہ کے اندر ہوچی سیو نہیں ہوئی میں چلا گیا واپس وہ مشکل آئینے سے ہٹ گئی اسی طرح شوہرہ اور بیوی کو کیا چاہیے کہ جو ذہن میں مشکلات ہیں جو کبھی کبھی گھر کے اندر ایسے حالات بنتے ہیں ان کو ذہن میں سیو نہیں کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گریلو زندگی میں کبھی مثلا پانچ سال پہلے دو سال مشکل پیش آئی ہے جب بھی کوئی مشکل دوبارہ بنتی ہے تو انہی چیزوں کو رپیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی ماں نے یہ کہا تھا آپ کی بہن نے یہ کہا تھا ہماری یہ مشکل بن گئی تھی لہٰذا آئینے سے سبق سکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں سیو نہیں کرنا چاہیے اگر ہم سیو کریں گے تو یہ تلخیہ ہمیشہ زندہ رہیں گی اسی طرح آئینے کے اندر ایک اور خاصوصیت ہے آئینہ صرف اس وقت ہمارے چیرے پر کلک کو دکھاتا ہے داگ دبوں کو دکھاتا ہے جب ہم آئینے کے سامنے ہوں جب ہم آئینے کے سامنے سے ہٹ جائیں گے تو مشکلات نہیں دکھائے گا اسی طرح شعور اور بیوی کو جائیے کہ صرف اس وقت ایک دوسرے پر تنقید کریں ایک دوسرے کو سمجھیں جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں کسی کے غیر موجودگی میں اس پر تنقید کرنا اس کے بارے بات کرنا مشکلات کا حل نہیں ہوتا اس طرح آئینے کا ایک اور بڑی خوبی کہ آئینہ جو عیب دیکھ رہا ہے جو نقص دیکھ رہا ہے اس کو بڑا کر کے نہیں دکھاتا اگر چھوٹا سا داگ دھبا ہے چیرے پر تو آئینہ اسی مقدار میں ہی دکھائے گا اس کو بڑا کر کے نہیں دکھائے گا اسی طرح اگر ہمارے گلل زندگی میں کوئی مشکلوں شہروں اور بیوی کا درمیان تو اس کو بڑا کر کے بیان نہیں دکھانا چاہیے بڑا کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے اس کو اسی طرح آئینہ اگر ہم کو واقعیت دکھا دے آئینہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کے چھوٹا داگ ہے تو آئینے کو توڑ نہیں دیا جاتا کہ آئینہ ہمیں واقعیت دکھا رہا ہے اس کو توڑ نہیں دیا جاتا اسی طرح اگر شہر یا بیوی ایک دوسرے کو واقعیت بتا رہے ہیں کہ آپ میں یہ واقعیت مسئلہ ہے یہ مشکل ہے تو اس مشکل پر نراز نہیں ہونا چاہیے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آئینے کی ایک بہت بڑی خوبی جو ہے کہ آئینہ عیب تو دکھاتا ہی ہے نقص دکھاتا ہے اس کے ساتھ ہماری زیبائی کو بھی دکھاتا ہے ہماری خوبصورتی کو بھی دکھاتا ہے لہٰذا جب شہر اور بیوی ایک دوسرے پر کبھی تنقید کریں دوسرے کے نقص کو بیان کریں کہ ان کو برطرف کرنے کی کوشش کریں تو وہاں کیا چاہیے کہ خوبیوں کو بھی بیان کرنا چاہیے صرف اور صرف اس کی جو برائیاں ہیں جو خامیاں ہیں وہ بیان کرنے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو زیبائی ہے اس کو بھی بیان کرنا چاہیے آخری نقطہ یہ کہ آئینہ جو ہے فقط اور فقط زہری عیوب کو بیان کرتا ہے زہری نقص کو بیان کرتا ہے کہ آپ کے چہرے پر مثلا یہ داگ ہے لہٰذا آئینہ جو مخفی عیوب ہیں اس کے بارے تجسس نہیں کرتا شہر اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ جو زہری مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ایک دوسرے کے بارے میں بیجا تجسس اور شک نہیں کرنا چاہیے شہر اور بیوی کے درمیان اگر بیجا تجسس اور بیجا شک آ جائے تو یہ چیز دیمک کی طرح ہماری گھرے لو زندگی کو اندر سے چاٹ جاتی ہے اندر سے کھوکھلا کا دیتی ہے لہٰذا بیجا شک و شبہ بیجا تجسس گھرے لو زندگی میں ٹھیک نہیں ہے انشاءاللہ اس پروگرام کی مزید تفاصل جلد آپ کی خدمت میں عرض کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ